سندھ میں بھی بجلی سستی کرنے کے مطالبات زور پکڑ گئے نون لیگ نے وال پیپلز پارٹی کے کوٹ میں ڈال دی پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہا انتشاری ٹولا پروپاگینڈا بند کرے وفاقی حکومت دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو تمام صوبوں میں پہلے ہی ریلیف دے چکی ہے پانچ سو یونٹ تک والوں کو پنجاب حکومت نے پینتالیس سرب کی سبسیڈی دے کر چودہ روپے فی یونٹ ریلیف دیا دیگر صوبے بھی عوام کو خود ریلیف دے ادھر پنجاب اور اسلام آباد کے بجلی سارفین کو چودہ روپے فی یونٹ ریلیف وزیرالہ کی ہدایت پر پانچ بجلی کمپنیز کو خطو ترسال سندھ میں بجلی سستی کرانے کا میشن گورنر بھی میدان میں کوت پڑے کامران ٹی سوری کا سندھ حکومت کو بجلی سستی کرنے کے لیے خط لکھنے کا اعلان کہتے ہیں کہ وزیرالہ سندھ بجٹ پر نظر سانی کرے بجلی سستی کر کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے فانڈز مختص کرے سندھ کے عوام کو بلوں میں ریلیف نہ ملا تو احساس محرومی پیدا ہوگا دارنوں نے کیا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے چار صوبے ہیں ملک ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک صوبہ ہے باقی سب کے ساتھ جاتی ہے یہ یہ جو اعلان ہوا ہے نا ایکچولی تو یہ ہونا چاہیے پورے ملک کے لیے جب وفاق میں ہم موجود ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پورے ملک کے لیے ایک کام رائے جائے بزنس کمیونٹی کا بھی پورے ملک میں بجلی سارفین کو ریلیف دینے کا مطالبہ سابق نگران وزیر گوہر جاز کہتے ہیں پنجاب میں بجلی سارفین کو ریلیف قابل تحسین ہے وفاقی حکومت تمام سارفین سے انصاف کرے کپیسٹی چارجز کی وجہ سے بجلی کے تمام سارفین متاثر ہو رہے کراچی کے تاجروں نے صرف پنجاب کے لیے بجلی چودہ روپے سستی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا کہتے ہیں شہباز شریف پورے ملک کے وزیر آزم ہیں ریلیف ایک صوبے نہیں پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے فیصل آباد کے شہریوں نے بجلی ٹارف میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پر بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پر سلو ڈاؤن کرایا گیا یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے یہ سرا سر غلط خبر تھی انٹرنیٹ کو نہ بند کیا نہ ہی سلو حکومت نے بتا دیا وزیر مملکت آئی ٹی نے ملبا وی پین پر ڈال دیا شوزہ فاطمہ کہتی ہیں کہ حکومت کے جانب سے انٹرنیٹ کی بندش میں کوئی سچائی نہیں انٹرنیٹ پر دباؤ وی پین کے استعمال کی وجہ سے آیا جب زیادہ لوگ لائیو انٹرنیٹ پر جاتے ہیں تو دباؤ بڑھ جاتا ہے کوشش ہے اب اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے مزید کہا زبابندی کی بات میں کوئی سچائی نہیں نون لی کا فوج کے بعد عدلیہ میں بھی احتساب کا مطالبہ دلال چوہدری کہتے ہیں فیض حمید کے خلاف کا روائے کے بعد باقی ادارے بھی خود احتسابی کریں ساکر بسار اور ساتھی سہولتکاری میں ملاوث ہیں چیف جسس بھی اپنے ادارے میں سخت احتساب کریں عدلیہ میں پی ٹی آئی کے سہولتکاروں کو نکالا جائیں وزیر اطلاعات عطا عطا عرد کہتے ہیں فیض حمید بانی پی ٹی آئی اور بشرا کے گھٹ چوڑ نے ملک کو نقصان پہنچایا یہ لوگ بھارتی ایجنڈا پورا کر رہے ہیں احسن اقبال بولے نو مئی فوج کے خلاف سادش تھی عدلیہ برطانیہ جیسے فیصلے کریں پی ٹی آئی کا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں شاہین سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو کہا فیض حمید کے حق میں عطا تارن نے پریس کانفرنس کی شویب شاہین بولے کہ ظلم و جبر کا نیا دور شروع ہوتا نظر آ رہا ہے آج 26 سوشل میڈیا کارکنوں کو اٹھا لیا گیا مہربانو قریشی بولی تحریک انصاف کی خواتین کو چپ کرانے کی کوشش کی گئی شاکت بسرا نے کہا کہ انہیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا بانی پی ٹی آئی کا ریاست مخالف بیانیاں پھلانے میں بھارتی سہولتکاری بینکہ بی ٹی آئی ترجمان رو فسن کے بھارت سے روابط کے چشم کشاہ ثبوت منظریام پر آ گئے بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ وٹس ایپ رابطوں کا انکشاف بھارتی صحافی نے رو فسن سے شاہ محمود کے متوقع انٹریو کے مطالق پوچھا آرمی چیف کے مطالق اپنا اور بینر جی کا انٹریو بھی شیئر کیا تھاپر نے آرمی چیف کو انڈیا کے لیے ہارڈ لائنز قرار دے دیا ایک اور پیغام میں کہا پاکستان خونی انقلاب کے لیے تیار ہے دفاعی مہارین کے مطابق پیغامات کا مقصد پاکستان مخالف پروپوگینڈا تھا کچھ لوگ جو عمران خان صاحب سے جیل میں ملے انہوں نے جیل میں مل کر عمران خان صاحب سے شکایت کی بات کی کہ خیبر پختون خواہ کے بعض محکموں میں کرپشن ہو رہی ہے عمران خان صاحب نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ لوگوں کو طلب کیا رعوف حسن کے بھارتی صحافی سے رابطے ہیں راہ سے تو نہیں بیڈیچر سیف کی مندک مشیر اطلاع خیبر پختون خواہ نے کہا کہ انہیں بھی بھارت سے پان کالز آتی ہیں ان کے پرگراموں میں شامل ہوتے ہیں نواز شرف نے بھارتیوں کو ویزے دیا ان سے پہلے پوچھا جائے مزید کہا کہ شکیل خان کی کرپشن کے حوالے سے انہوں نے خود کچھ نہیں دیکھا شکیل خان کی وجہ سے پارٹی میں کوئی اختلاف اور گروہ بندی نہیں نوشل میڈیا پر تفریق کا سلسلہ بند کیا جائے بیڈیچر سیف کا بائیس اگرس کو اس نامات میں جلسہ کرنے کا علام اپنی سرزمین کے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل ریمان کا لقی مربط میں جلسے سے خطاب بولے ان چاہتے ہیں قریبوں کا احساس کیا جائے حکمران سن لے عوام مطمئن نہیں اس طرح معاملات نہیں چلیں گے ملک کے وسائل پر یہاں کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا حق ہے سپریم کورٹ نے الیکشن ٹربیونل کیس کو ڈی لسٹ کر دیا کیس ڈی لسٹ کرنے کا نوٹس چاری جسٹس جمال خان مندخل کے ادم دستیابی کے باعث کیس ڈی لسٹ کیا گیا شیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ نکل سامات کرنا تھی پی ٹائے کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے ہلتوا کی درخواست دائر کی تھی درخواست میں مواقف اختیار کیا کہ سینئر وکیل حامد خان بیرون ملک ہے سندھ میں بارشیں توفانی ندی نالوں میں تغیانی دادو میں گرثر پہاڑی سلسلے میں موصلہ دار بارشیں گاج ندی میں پانی کی ستا نو فٹ تک بلند سلابی ریلہ منچر جھیل میں داخل سکھر میں چوبیس گھنٹے میں دو سو ستانوے میلی میٹر بارش ہوئی نجیبی علاقے ڈوب گئے مہڑ میں بادل مسلسل سولہ گھنٹے تک برسے جیک باباد اور لڑکانہ میں سڑکے نہروں کا منظر پیش کرنے لگیں خیرپور اور قاضی احمد میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی کراچی کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے نورت کراچی اور سرجانی ٹاؤن میں گلیاں زیرے آب بلوچستان میں بارشوں کا سپل جلتھل ایک ہو گیا مختلف اسلام دہیات کا زمین رابطہ منکتا بارخان میں دہی علاقوں کا شہر سے رابطہ کٹ گیا دیرہ بکٹی میں بارش تے گلی محلو اور سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی کئی گھروں کی چھتوں اور دیوانوں کو جزمی نقصان پہنچا کولو سی بی شہرہ سلاوی پانی میں بہ گئی لینڈ سلائڈن کے باعث سڑک تیسرے روز بھی ٹرافک کلیے بند جھل مکسی میں قومی شہرہ کا ایک حصہ ریلے میں بہ گیا بولان میں بھی قومی شہرہ زیرہ آبانے سے ٹرافک مواتر بنزاب اور خیبر پختونخواہ میں موصلہ دار بارش نظاب زندگی متاثر رجحان میں روتکوہی میں توقیانی سیوڑا فلٹ بند ٹوٹ گیا جتوئی میں نہر میں شگاف جتوئی تئی بستیاں اور فصلے زریعہ میاں والی میں سلاوی ریلے خیر پورٹ آمے والی میں نہر میں شگاف پڑ گیا بہاول لگر میں ہیڈ گنڈا سنگ والا کے مقام پر پانی کی سطح گیارہ فور تک پہنچ گئی ملتان کے قریب ہیڈ محمد والا پر پانی کی سطح بلند تئی بستیوں میں پانی داخل ٹانک میں بھی سلاوی صورتحال پاک فوج اور فرنٹیئر پور کی اندادی کاروائی ہیں لاہور میں وقفے وقفے سے بارش شہر کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ائرپورٹ پر پچاس میلی میٹر نیستر ٹاؤن میں تیس میلی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی شہر میں رات گئے بھی بادل برسیں گے بارشوں کے پیشے نظر وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر واسا لاہور مکمل الٹ ایم ڈی واسا غفران احمد نے نیستر ٹاؤن میں مونسون ایمرجنسی قیم کا دورہ کیا مختلف علاقوں سے نقاسی آپ کے لیے ہدایات بھی دیں سن میں تفانی بارشیں وزیرالہ مراد علی شاکی زیرے صدارت رین ایمرجنسی کے حوالے سے اجلاس اندازامی اور بلدیاتی اداروں کو سڑکوں پر آنے کی ہدایر کہا عوام کی سہولت کے لیے تمام ذرائع بروہ کار لائے جائیں سینئر وزیر شرجین انا میمن کہتے ہیں کہ بارش کی پیشکوئی پر حیدر آباد اندازامیہ متحرک ہے ادھر پیپلز پارٹی کی چیرمن بلاول بھٹو نے وزیرالہ سیسند میں بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی متاثرہ علاقوں میں فوری امدادی کاروائیوں کی ہدایت وزیرالہ پنجام مریم نواز اور سابق وزیراعظم نواز شریف سے برطانوی ہائی کمیشنر جین مریت کے ملاقات تعلیم، صحت، موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر امور پر تبادلے خیال وزیرالہ نے نواز شریف آئیٹی سٹی میں برطانوی داروں کو سرمایہ کاری کتاوت دی کہتی ہے پنجاب ڈیٹلیویشن کے دور میں داخل ہو چکا انقریب پنجاب ڈیٹ کرے گا آئیٹی یوریسٹیز کے قیام کے لیے برطانوی اداروں کا خیرمقدم کیا جائے گا فتنہ الخارج کے مضموم ازائم ناکام بنانے میں ایف سی فرنٹ فوٹ پر فرنٹیر کورنر مشکل حالات میں امن کے لیے مثالی خدمات انجام دی وزیر داخلہ موسیٰ نکوی کا اجلاس سے خطاب تہا بلوچستان کی پائیدار ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج برانا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ کا فرنٹیر کورنر ساؤت بلوچستان کے ہیڈ پورٹرز کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری دی بھول رکھر فاتح خانی کی فرنٹیر کورنر کے شہدہ کی قربانی کو خیراج اقیدت پیش کیا گیا شہ خبورہ میں فارماسیوٹیکل کمپنی کے دفتر میں ڈکے تی سیسیٹی ویپ فٹیج منظر آم پر آگئی مقدمہ درش کر لیا گیا صدیقیہ کالونی میں ڈاکو دفتر سے 31 لاکھ روپے سے زائد نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے لوٹیروں نے دفتر میں اسلحہ کے نوک پر لوٹ مار کی ملازموں کو یرخمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا واردات کے بعد میڈیسن کمپنی کی ملازموں کا پولیس کے خلاف احتجاب اداکارہ نمرہ خان کا کیس نیا رخ اختیار کر گیا کراچی میں ڈیفنس فیز ایٹ میں نمرہ خان کے مبین اخواہ کی کوشش کے کیس میں تفتیش ایس ڈی پیو درخشہ منیشہ نے تفتیش سے متعلق ویڈیو بیان جاری کر دیا کہا تفتیش میں یہ بات واضح ہو گئی ملزم ایک ہی تھا جو موٹر ساکر پر سوار تھا واردات ہرائسمنٹ تھی نہ اخواہ کی کوشش ملزم کی تلاش جاری ہے جلد گرفتار کر لیا جائے گا موسیقی